نظم ہمیں اس کی جو تعریف ہے وہ آنی چاہیے اکثر بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شیر غزل کا ہے حمد کا ہے یا ناد کا ہے تو بچوں جب آپ کو اس کی تعریف آتی ہوگی تو پھر آپ اشار کے الفاظ دیکھ کر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس میں کون سی بات ہو رہی ہے اور یہ کس سنف کی شائری ہے تو عزیز طلبہ ہم وہ سنف سخن جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی جائے یعنی جب بھی آپ کسی شیر میں ایسے الفاظ دیکھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے تو سمجھیں گے کہ یہ حمد کا شیر ہے اس کے بعد بچوں آپ کے ایم سی گیوز آتے ہیں جو شاعر کا تعریف ہوتا ہے تو اس میں سے چند اہم ایم سی گیوز یہ لکھے ہوئے ہیں تو اگر ہم شاعر کا نام دیکھیں تو اس کا اصل نام جو ہے وہ محمد حفیظ ہے جو جالندری ہے وہ ان کا ایک نسبتی نام ہے جیسے ملتان سے ملتانی لاہور سے لاہوری تو چونکہ یہ جلندر شہر میں پیدا ہوئے تو اس وجہ سے ان کا نام حفیظ جلندری پڑ گیا اس کے بعد یہ ایم سی گیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ حفیظ جلندری کا تخلص کیا ہے تو حفیظ ان کا تخلص ہے اس کے بعد زمانہ یعنی ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یہ ایم سی گیوز بچوں آ سکتا ہے انیس سو میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی میں ان کی وفات ہوئی اس کے بعد بچوں ان کا مزار کہاں ہے ان کا مزار لاہور میں اقبال پارک یعنی جو منارے پاکستان ہے اس کے قریب ہے استاد مولانا غلام قادر گرامی جو ہے وہ حفیظ جلندری کے استاد رہے ہیں ان کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو شہنامہ اسلام ایک ان کی شہرہ آفاق کتاب ہے بچوں اور بھی دیگر کتابیں دی گئی ہیں تو ان کے نام بھی آپ نے یاد کرنے ہیں یہ ایم سی گیوز اچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بچوں اگر حفیظ جلندری کا ایک شہرہ آفاق کام دیکھا جائے اگر ان کا ایک یادکار کام دیکھا جائے تو بچوں پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے تو یہ ایم سی گیوز بچوں آ سکتے ہیں تو آئیے اب ہم شہر اول کی تشریح کی طرف آتے ہیں اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم تو سب سے پہلے بچوں مشکل الفاظ کے میننگز دیکھیں گے کن کا مطلب ہے ہو جا عالم سے مراد دنیا کشا کش سے مراد ہے چاہل پہل رونٹ صدا آواز کو کہتے ہیں اور ہاؤ ہو سے مراد ہے شورو گل تو عزیز طلبہ اب اب اس کا مفہوم سنیں گے اللہ نے حرف کن سے کائنات کو خلق کیا اور مختلف مخلوقات سے بھر دیا زیر تشریح شیر میں شایر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے روشناس کروا رہا ہے شایر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو صرف ایک حرف یعنی کن کہا ہو جا اور پس یہ کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری تخلیق ہو گئی اسی طرح یہ بات قرآن پاک میں بھی آتی ہے یہ حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں جب کسی چیز کو بناتا ہے لفظ کن کہتا ہے پس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو بچوں یہ اتنی بڑی کائنات یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ بڑے بڑے سمندر یہ آسمان یہ زمین بڑے بڑے درخت تو صرف ایک لفظ کن کہنے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ سمندر اور یہ زمین آسمان اس نے پیدا کر دیئے بنا دیئے تو بچوں اگر ایک میمار ایک کمرہ بنانا چاہے تو ہم اس کو ہزارہ چیزیں دستیاب کریں گے مزدور بھی اس کے ساتھ لگائیں گے پھر بھی وہ کم اس کم تین سے چار دن جو ہے وہ اس ایک کمرے کو بنانے میں لگا دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ صرف ایک حرف کن کہا اور پس ساری کائنات خلق ہو گئی اسی طرح دوسرے مصرے میں شاعر تو بچوں یہ اتنی بڑی کائنات ہے یہ دنیا ہے تو یہ دنیا میں صرف یہ نباتات جمعدات ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات بھی ہیں جیسے انسان ہے جانور ہیں چرند پرند یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تو شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان اور پہاڑ نہیں بنائے بلکہ اس دنیا کو بنا کر اس میں چہل پہل کر دی اس دنیا کو رونک بکشی اور مختلف مخلوقات سے اس کائنات کو رونک بکشی جس میں مختلف جانوروں کی مختلف چرند پرند کی مختلف انسانوں کی آوازیں اور شور و غل ہے جس سے یہ کائنات جو ہے یہ دنیا جو ہے اس میں رونک ہے اس میں خوشیاں ہیں اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں جس طرف بھی نظر دوڑائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کے جلوے نظار نظر آتے ہیں اسے والے سے آپ یہ شہر لکھ سکتے ہیں اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی حکمرانی سے تو نظام آسمانی سے مراد یہاں آسمان کا نظام ہے اور حکمرانی سے مراد حکومت کرنا بہار جاویدانی سے مراد ہمیشہ رہنے والی بہار یعنی لا زوال جس کو کوئی زوال نہ مفہوم دیکھیں گے بچو نظام آسمانی اور باقی تمام نظام اسی کی حکمرانی سے قائم اور دائم ہیں زیر تشریح شیعر میں شاعر اللہ تعالی کی طاقت اور قدرت کا مضمون باندھ رہا ہے شاعر تحریر کرتا ہے کہ اللہ تعالی یہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ یہ جو آسمان کا نظام ہے اس کو ایک ترتیب سے چلا رہا ہے کہ صبح کے وقت سورت تلو ہوتا ہے اور ایستہ ایستہ ڈھلتے ڈھلتے مغرب کے وقت وہ غروب ہو جاتا ہے اس طرح رات رات رہے گی ہو یا کوئی نظام ہو اس سب کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس تمام دنیا پر اور کائنات پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے اوکے بچوں اللہ حافظ